اِلَا مَجْزَا عَالُ فِيكَيْا مَوْلَاتِ قرآنِ مجید کی وہ آیت جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے یعنی ہر شیعہ بچے بچے کو یہ آیت یاد ہے کہ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ میں اللہ تمہارا ولی ہوں میرا رسول تمہارا ولی ہے اور تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالتِ رکو میں زکاة دیتا ہوا نظر آ جائے اب تاریخ نے لکھا کہ چالیس سے زیادہ مفسرین نے لکھا کہ رکو میں زکاة مولا امیر المومنین نے دی لیکن ایک مفسرین باریک نکتہ جس پر متوجہ نہیں تھے وہ یہ تھا کہ آج تک تعریف نے ایسا نہ زکاة دینے والا دیکھا نہ ایسی زکاة لینے والا دیکھا آپ کیاں بھی نمازیں ہوتی ہیں جمعہ ہوتا ہے لوگ خیرات لینے آتے ہیں لیکن آج تک بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نمازی نماز پڑھیں اور لینے والا نماز کے بیچ میں آکے مانگیں اور آج تک ایسا نمازی بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنی نماز کے بیچ میں خیرات دے جو مانگنے والا ہے وہ کہتا ہے صبر کرو جب نماز ختم ہوگی ویسے ہی نمازی کو مسجد کے باہر ہی نکلنا ہے تو جسے دینا ہوگا دے دے گا اور نمازی بھی کہتا ہے اتنی جلدی کیا ہے نماز ختم ہو جائے گی اور مجھے اگر کسی فقیر کو دینا بھی ہے تو میں دے دوں گا لیکن فرما اس واقعے میں ایک چیز بڑی عجیب تھی کیونکہ آج تک کسی فقیر کے تصور میں بھی نہیں جاتا کہ کوئی نمازی نماز کی حالت میں دے گا وہ بھی ویٹ کرتا ہے نہ آج تک کسی نمازی نے یہ سوچا ہے کہ کوئی فقیر نماز کے بیچ میں آ کر مانگے گا تو علماء فرماتے ہیں لگ ایسے رہا تھا کہ فقیر نمازی کو جانتا تھا اور نمازی فقیر کو جانتا تھا دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے اور جب میرے معصوم سے پوچھا مولا لینے والا کون تھا کہ امام نے فرمایا لینے والا جبرائیل تھا دینے والے علی محتضا تھے ماموازم 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 ملترل سلالاب اللہirsiniz محمد 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 اور اجل فرد غم